بولیوز ہیڈکوارٹر خواجہ آصف کا اقرار پاکستان کے پاس کیسے کیسے ہتھیار لاش کال نہ آیا تھا اور ورلڈ کپ کا شیڈیول کیوں نہ آیا بولیٹر میں سب سے پہلے بات قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترمی منظور کر لی تا حیات نہ اہلی کا خاتمانہ اہلی کی مدت پانس سال مکرر انتخابات کی تاریخ کا اعلان اور رد و بدل الیکشن کمیشن کریں گا صدر مملکت سے مشاورت کی شرط بھی ختم کر دی گئی تا حیات نہ اہلوں کے لیے بڑا ریلیف الیکشن ایکٹ میں ترمی منظور قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن اسپیکر راجہ پربیس اشرف کی زیر صدارت ہوا جس میں وزیر خزانہ اسا حق دار نے زمینی ایجنڈے کے طور پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیچ کیا جسے اہوان نے منظور کر لیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت نا اہلی کی مدت پانچ سال مقرر ترمیم سے تاہیات نا اہلی کا قتنہ ہو جائے گا ایکٹ میں ایک اور ترمیم کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور اس میں رد و بدل کر سکے گا الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر مملکت سے مشاورت کی شرط بھی ختم کر دی گا اتحادی حکومت کی مذہبی فریضے کو سیاسی طور پر کیش کرانے کیلئے پھرتیاں صدر مملکت کے حج پر جاتے ہیں قومی اسمبلی سے بل پاس کرا لیا گیا بل قائم اکام صدر سازق سنجرانی کو جوا کر دستخط کرائے گا بل کے تحت نا اہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت پانچ سال ہے صدر مملکت کے حج پر جاتے ہی اتحادی حکومت کی سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے پھرتیاں نا اہلی سے زیادہ سے زیادہ مدت پانچ سال کی جانے کا بل قومی اسمبلی سے منظور کرایا اور ایک گھنٹے کے اندر ہی وزارت پارلیمانی امور کو بھیجوا دیا گیا جل سے جل قائم مقام صدر مملکت صادق سنجرانی سے بل پر دستخط کرا لیے جائیں گے جس کے بعد یہ بل باقاعدہ ایکٹ بن جائے گا صدر مملکت عارف الوی حج پر گئے ہیں جس کے بعد حکومتی اتحادی صادق سنجرانی قائم مقام صدر ہیں حکومت کی جانب سے سیاسی فوائد کے لیے پاس کرائے گئے کئی بلز پر صدر مملکت عارف الوی نے دستخط نہیں کیے تھے نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ وزیر آزم نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی قانونی ٹیم نواز شریف کے کیسز کے خاتمے کے لیے کام کو تیز بنائے گی قانونی ٹیم نواز شریف کی واپسی میں قانونی رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارر قانونی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں مومن خصوصی آتا اللہ تارر عرفان قادر اور قانونی مشیر کمیٹی میں شامل ہیں کمیٹی میں کیسز کی پیروی کرنے والے امجد پرویز اور دیگر وقلا بھی شامل ہیں باپ بیٹی کے بعد باپ بیٹا بھی دبائی میں سیاسی سرکرمیاں تیز نواز شریف اور مریم نواز شریف نواز سے بعد زرداری اور بلاول بھی دبائی پہنچ گئے سابق صدر آصف علی زرداری خصوصی تیارے سے اچانک دبائی روانہ ہوئے جہاں ان کی نواز شریف سے ملاقات کا امکان ہے ملاقات میں ملکی اہم سیاسی معاملات پر پی پی نون لیگ قیادت میں مذاکرات کا امکان ہے عوام پر دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکسز لگیں گے پیٹرول مہنگا ہوگا تنخواہ دار پہلے سے زیادہ ٹیکس دے گا چار سو چھاسٹ ارب روپے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقسیم کیے جائیں گے عوام اسمبلی نے مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجٹ پاس کرا لیا پرانے ایسی پنکھوں پر دو ہزار روپے فی پنکھا ٹیکس لگے گا ترقی پر نو سو پچاس ارب روپے خرج کیے جائیں گے اسحاق ڈار کی تجاویز پر رازی ایوان ٹیکسوں کا آئے گا نیا توفان عوام اسمبلی نے چودہ ہزار چار سو اسی ارب روپے کا فنانس بل کسرت رائے سے منظور کر لیا سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں بل کی شک وار منظوری لی گئی عوام پر دو سو پندرہ ارب کے مزید ٹیکسز لگیں گے حدف نو ہزار دو سو سے بڑھا کر نو ہزار چار سو پندرہ ارب مقرر کر دیا گیا پیٹرولیم لیوی پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کر دی گئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم چار سو انسٹھ ارب سے بڑھا کر چار سو چھاسٹھ ارب کر دی گئی ترقی پر ساڑھے نو سو ارب روپے خرچ ہوں گے نئے بجٹ کے مطابق پرانے پنکے اور بلپ مہنگے ہوں گے پرانے ٹیکنولیجی والے ایسی فینس پر دو ہزار روپے فی پنکہ اور بلپ پر بیس فیصد ٹیکس لگے گا خات پر پانچ فیصد فیڈرل ایکسائز جیوٹی پروپرٹی کی خرید فرخت پر ٹیکس ایک سے بڑھا کر دو فیصد کرنے جوسیز پر ایکسائز جیوٹی دس سے بڑھا کر بیس فیصد کرنے کی بھی منظوری دی گئی تیس سے زائد مطالبات زر بھی منظور کیے گئے دفاع کیلئے چوبیس ارب اٹھانوے کروڑ پاور ڈیویجن کے تین سو اٹھاون ارب پینتالیس کروڑ روپے سے زائد کی زمینی مطالبہ اور پیٹرولیوم ڈیویجن کا تریس سٹھ ارب دیس کروڑ روپے سے زائد کا زمینی مطالبہ منظور کیا گیا سمات اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی کی فائنینز بل اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھیجنے کی سفارش تمام حکومتی اپوزیشتی اپوزیشن ارکان نے مخالفت کر دی مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا وفاقی شرعی عدالت سوید کے ساتھ میں کا فیصلہ دے چکی ہے جناب سپیکر وفاقی شرعی عدالت نے گزشتہ سال چھبیس رمضان المبارک کو ایک فیصلہ دے دیا کہ اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس سے اکتیس دسمبر دو ہزار ستائیس تک معاشی نظام کو سعودی نظام کے بجائے اسلام کے معاشی عادلانہ نظام پر تبدیل کیا جائے اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے اس سپریم کورٹ نے کو حکومت پاکستان نے اس کی فیصلے کو مان لیا جب مان لیا اب یہ ہے کہ ایک تو دستور پاکستان کے خلاف یہ بیل ہے کیونکہ اس میں سعود ہے نمبر دو وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بعد ان کو ماننے کے بعد پھر یہ ہے کہ فیصلے کے خلاف یہ اگر بیل لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کو نہیں مانتے یہ اسی وجہ سے یہ بیل میں نے لیا ہے آپ میرے امیمنٹ کو پاس کریں اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بیج دیں لیکن یہ ہے کہ یہاں قانون میں بھی اس میں بھی آئین میں بھی ہے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بیج دیں اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں وائیس سیرمند تاریخ انصاف شاہ محمود قریشی نے وزیارت خزانہ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے باتشیت میں کہا کہ عوام پر کہ عوام پر دو سو پندرہ عرب روپے کا مزید بوجھ ڈالا گیا ہے وزیر خزانہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہے جو مہنگائی کے بوجھ میں پسی پڑی ہے دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکس اس پر لگائے جائیں گے ایساق ڈار صاحب کو مصطفی ہونا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کا ان پر اعتماد نہیں ہے جو انہیں گروچ کا ٹارگٹ دیا ہے بجٹ میں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دورہ دیتا ہوں ڈار صاحب یہ پورا نہیں ہوگا لوگ بھاری پروٹوکول دیکھ کر گالیاں دیتے ہیں آگے پیچھے پولیس رکھنا چھوڑ دیں جان کا خوف ہے تو عوضہ چھوڑ کر بطور رکھنے اسمبلی کام کریں قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف حکومتی عہددانوں کو برس پڑے بولے معاشی صورتحال کے سبب ہمیں سہولیات زیب نہیں دیتی چیرمنٹ سینٹ کی مراد سے متعلق پاس بل کی ہمارا ایوان حمایت نہ کرے میں آپ کو بلکہ صحیح کہتا ہوں کہ جب لوگ گزرتے ہیں تو عوام جو ہے ہم لوگ گزرتے ہیں اس پروٹوکول کے ساتھ تو عوام گالی دے جناوے والا یہ ہم جو پروٹوکول استعمال کرتے ہیں یہ ڈالے آگے پیچھے جو ہوتے ہیں پلسان آگے پیچھے جب اقتدار چل جاتا ہے پھر پولیس آگے پیچھے ہوتی ہے آگے نہیں ہوتی ہمیں اپنی برادری کا اپنے عوضے کا اپنے عدارے کا خود عزت کرانی ہے اگر آپ کو جان کا خوف ہے تو چھوڑ دیں یہ بات نہ کریں یہ پنگا نہ لے عام ایم اینے کی طرح زندگی گزاریں باقی ہمارے بھائی بین جو ہے گزار رہے ہیں اگر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھتے ہیں جن لوگوں کی کوئی خدا انخواست دشمنی وغیرہ ہے چینل چیئرمن سابقہ آنے والے مجودہ ان کی جو بل پاس ہوا ہے میں دخواست کروں گا کہ ہمارا ایوان جو ہے اس بل کو سپورٹ پی پی رہنما شہلا رزا کہتی ہے کہ قومی اسمبلی 13 اگز کو تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن ساٹھ روز میں ہوگا پروگرام بس بہت ہو بس بہت ہو گیا میں گفتکو کی دوران انہوں نے کہا کہ اگر اسمبلی دو روز قبل تحلیل ہوئی تو الیکشن نبوے روز میں ہوگا پروگرام بس بارٹی الیکشن میں جانس انکاری نہیں ہے کے پی پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتا تو اس کے منفی اثرات نکلتے الیکشن کمیٹ کرے گا فیڈرل اسیمبلی جو ہے اس پہ کہ آیا وہ جو ڈیو ڈیٹ ہے اس پہ اگر وہ ڈیزولف کریں گے بارہ اگز یا تیرہ اگز یا جو بھی اگز کی تاریخ ہے پھر تو آکٹوبر سکسٹی ڈیز میں الیکشن کرانے ہوں گے ہر حال میں لیکن اگر وہ دو دن پہلے بھی ڈیزولف کرتے ہیں تو پھر نائنٹی ڈیز ہو جائے گا کہ نیویمبر میں ہو اور کوشش یہی ہے کہ بس الحمدللہ کہ ہر چیز سمودھ میں ہو اور ٹرانسور آف پاور اگر کسی کا الیکٹورل کالیج اس سے متفق نہیں ہے کہ اس کو ڈیزولف کیا جائے وہ ڈیزولف نہیں کر سکتا اس سے بہت کونسیکوینسز ہوتے ہیں بڑا غلط طریقے سے اس بات کو جو ہے تشریع و ترجمہ کر کے کھیلا گیا اور نتیجہ سامنے کہ دوسروں کی حکومتیں گرانے چلے تھے اپنے دو صوبے خود حادثہ نکال دی ادھر بھیرا اینے بیاسے سے پی ٹی آئی کے امیدوار پیر فاروق بہاود الحق شاہ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ویڈیو پیغام میں نو میئے کے واقعات کی مضمت بھی کی کہا پاک فوج ہمارا فخر ہے جناح حوث اور شہداء کی نشانیوں کے جلانے کے عمل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں پاک فوج ہمارا فخر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے علید کی کا اعلان کرتا ہوں اللہ پاکستان کو اس کی عوام کو اور اس کے اداروں کو ہمیشہ سلامت رکھے پاکستان زندہ بات سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں مقدمات کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں کل سمات ہوگی سپریم کورٹ کا ساتھ اتنی لارجر بینچ درخواستوں پر سمات کرے گا سابق فروغ نصیم وزیراعظم شہباد شریف کے وکیل ہوں گے فروغ نصیم لارجر بینچ کے سامنے وزیراعظم کی جانب سے بطور وکیل پیش ہوں گے گزشتہ سمات میں سپریم کورٹ نے پیر کو فیصلہ سنانے کا اندیا دیا تھا یونان کشتی حادثے کے بعد گزشتہ تین روز سے سرچ آپریشن کے دوران وزید کوئی لاش یا زندہ بچ جانے والا فرد نہیں مل سکا آپریشن میں تین نیوی کی بوٹس اور ایک ہلیکاپٹر میں حصہ لیا پاکستان سے کافی سارے ڈین اے یہاں پہ بھٹوا دیے گئے ہیں اور کل سے میتوں کے ڈین اے کا سیمپل لینے کا عمل بھی شروع ہوگا یونان کشتی حادثے کے بعد تحال سرچ آپریشن جاری مگر کسی کے زندہ بچ جانے کے اثار نہیں ملے یونانی حکام کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن جاری رہے گا البتہ انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا دوسری جانب ایتنز لائے گئی میتوں کے ڈین اے لینے کا عمل جاری ہے اور آدھی سے زائد میتوں کا ڈین اے سیمپل لیا جا چکا ہے ایتنز لائے جانے والے بارہ پاکستانیوں میں سے آٹھ کو رہا کیا جا چکا ہے اور وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں دیگر کو تین ماہ کے آسائلم کارڈز دیے گئے ہیں اور انٹریویو کے بعد ان کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے گا یونان کشتی حادثہ کیس کے زمن میں ایف آئی اے اسلامباد زون کا انسانی سمگلرز کے خلاف ٹیک داؤن جاری ہے ایف آئی اے انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل راولپنڈی نے اب تک پانچ مقدمات میں مختلف کاروائیوں میں چھے انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کو کلر سعیدہ جھنگ اور پشاور سے گرفتار کیا گیا ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک یورپ کا جھانسہ دے کر کروڑوں روپے بٹو رہے گرفتار ملزمان میں تنمیر احمد محمد یوسف چنیت محمود محمد اسلام حیدر علی اور دوران خان شامل ہیں جو شہریوں کو پاکستان سے لیبیا اور لیبیا سے یوران بزریا کشتی بجوانے میں ملوث تھے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بیلا روس کے صدر کی مفاہمت کی کوششیں رنگ لے آئیں جس کے بعد باغی گروپ کے سربراہ نے اپنے اہلکاروں کو واپس یوکرین جانے کا حکم دیتے ہوئے موسکوں کی جانے پیش قدمی روکنے کا ہے روسی قیادت باغی گروپ کے اہلکاروں اور سربراہ کے تحفظ پر بھی راضی ہو گئی اور پاکستان جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی کے حصول میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا پاک فضائیوں میں سرکیہ ساخکہ ٹی وی ٹو جدید بغیر آکار درون تیاروں کی شمولیہ سے فضائی دفاع کی صلاحیت مزید طوانہ ہو گئی بہترین ایمیجنگ ٹارگٹ سینسرز ملٹی موڈ ایسا ریڈار سی لیس ٹی وی ٹو وستی بلندی پر تعدیل کام کرنے والا لڑاکہ درون ہے جو زمینی سٹیشن سے کنٹرول یا خودکار فلائٹ آپریشنز بھی کر سکتا ہے پیرس میں چاہوانوہ ائر شو اختتام پذیر ہو گیا دنیا بھر کی ہوائی کمپنیز نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش دی پاکستان ساختہ جی ایف سیونٹین تھنڈر نے دھاگ بٹھا دی وستی قرم میں پاک فوج کے تعاون سے کانکنوں کو روزگار مل گیا ایک سو ستر کانوں میں سے باست کا افتتاح کر دیا گیا چھے سو پچاس زائد مزدور روزگار کمانے میں مصروف پانچ ہزار افراد کے لیے روزگار کی مواقع پیدا وستی قرم میں سولہ سال بعد کوئلے کی کان کا آغاز چھے سو پچاس مزدور روزگار کمانے میں مصروف ماضی میں دہشت گھردوں کی پناہ گاہ سمجھے جانے والے وستی قرم میں موجود ایک سو ستر کانوں میں باسٹ کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا گیا کانکنی کے شعبہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزدوروں کی تعداد میں اصافہ ہو رہا ہے کوئلے کی کان کی سرگرمیوں کی وجہ سے پانچ ہزار سیسائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابتداء میں خاصی مشکلات تھیں مگر اب مقامی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے ہمارے کافی مسائل حل ہو چکے ہیں علاقے سے باہر بھی متعدد افراد کو روزگار کی فرہامی کے ساتھ مقامی افراد کے مشکلات میں کافی حد پہ کم ہی آئی ہے جس پر علاقہ مقین پاک فورسز کی کاوشوں کے موت طرف ہیں بھارت میں افغانستان میں طالبان حکومت کی پیٹ میں خنجر گھوپنے کی تیاری کر لی دہلی میں افغانی میں افغان حکومت کے نوچارچ دین سے انکار کر دیا بھارتی حکومت نے افغان طالبان کے مخالف یونس قانونی گروپ سے بھی رابطیں تیز کر دیے کراچی جنہ اسپطال میں خاتون کی لاش چھوڑ کر فرار ہونے کا واقعہ پولس کی تحقیقات اور چھا بمار کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کراچی جنہ اسپطال میں خاتون کی لاش معاملہ بن گئی لاش چھوڑ کر جانے والے مرد اور خاتون کو پولس تاہل حراست میں نہیں لے سکی اور نہ ہی مقدمہ درج ہوا فوت ہونے والی آئیشہ گلستان جوہر کی ریائشی اور شادی شدہ تھی شوہر نشے کا عادی ہے پولس کا ساس کو لاش دینے سے انکار آئیشہ کی ساس کا کہنا ہے کہ بیٹی کی شادی دو سال قبل ہوئی تھی اور آئیشہ پولر میں کام کرتی تھی پولس کے مطابق آئیشہ کے شوہر کی تلاش جاری ہے کار میں لاش لانے والے دو افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اہل خانہ کے بیان کے بعد ہی مقدمہ درج ہوگا پاکستان کے معروف فورڈ برانڈ ایف ایم سی جی ای پی ایم انگلیش بسکٹ مینوفیکٹرز نے تاریخ رقم کر دی سکول کی بچیوں نے نیوز کاسٹرز میں گنیز لائنز کلاس گولڈ ایوارڈ جیت لیا ای بی ایم انگلیش بسکٹ مینوفیکٹرز سکول تاریباد کو آگے لانے کے لیے نمائی کردار ادا کر رہا ہے موسم کی بات کریں تو ملک بھر میں پری مونسون کا زوردار آغاز کہیں موصلہ دار تو کہیں ہلکی بارش شکرگڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے چھے افراد لکمہ چارز تین زخمی شکر پورا میں آسمانی بجلی سے ایک شخص کی جان گئی تین زخمی کلاس ایف اللہ میں بچہ پانی میں ڈوب گیا دکی میں ایک خاتون جابہ کراچی سمیسن ریجن میں گرمی کی لہر برقرار ہے نوکنڈیو میں پارہ اٹھالیس ڈگری تک پہنچ گیا کراچی کی موشی منڈی میں بھولو بھاری کی انٹری ہو گئی جس نے آتے ہی سب کو اپنا فین بنا لیا ہے بھولو بھاری سے ملوانے کے لیے بول کے نمائن دیں ندیم احمد اس وقت منڈی میں موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی ندیم جی ہم میں اس وقت کراچی کی مرکدی موشی منڈی نوڈرن بائی پاس کے مقام پر موجود ہوں اور اس وقت ہم آپ کو ایک ایسا موشی دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اس کراچی کی مرکدی موشی منڈی میں فروغ کے لیے لیا گیا ہے اس حوالے سے اس کے بے اوپاری سے بھی جانیں گے بھولو بھاری اس کا نام رکھا ہے کیا ڈیوانڈ کرو یہ بھولو بھاری کو فروغ کے تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس میری ترخواستے وزیر آزمہ کے جلدی تو جلدی میرے پچے دی تلاش کی تھی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ سحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث سہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے